بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین اسلام میں قرآن و سنت میں عدل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے عدل و انصاف کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیفر قانہ حمید میں بارہا حکم دیا حتیٰ کہ فرمایا واقع سی تو ان اللہ يحب المقصدین اور تم عدل و انصاف کیا کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان سے محبت فرماتا ہے ان کو پسند کرتا ہے اسی طرح دیگر مقامات پر یوں بھی فرمایا گیا مختصرا ان کا خلاصہ اذ کر دوں آیات بینات میں کہ ایمان والو تم سچی گواہی دیا کرو گواہی کو چھپایا نہ کرو اگرچہ وہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو تمہارے والدین کے خلاف ہو تمہارے رشتے داروں کے خلاف ہو اسی طرح سچی گواہی کا قرآن مجیفرغان حمید میں بارہا حکم ہوا کہ سچی گواہی دیا کرو عدل و انصاف کیا کرو عدل و انصاف کے تقاضے پورا کیا کرو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں وہ جو قبیرہ بن مخزوم کی عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ہمارا طاقتور اور بڑا خاندان ہے تو اس لیے اس خاتون کو سزا نہیں ہونی چاہیے تو اس سزا سے بچانے کے لیے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی عزیز جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کو بطور سفارشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا انہوں نے یہی کہا یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معافی دے دی جائے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا امت کی تعلیم کے لیے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا یعنی یہ عدل و انصاف کی اہمیت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاگ ہوئیں کہ ان کے طاقتور اگر کوئی جرم کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور ان کے کمزور اگر کوئی جرم کرتے تو انہیں سزا دی جاتی تو یوں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی حقیقت جو ہے اور اہمیت ہمیں ارشاد فرما رہی ہیں پھر سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے گورنر ان کے بیٹے نے ایک عام شخص کو تھپڑ مار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم امیر کبیر اور بڑے خاندان کے باپ کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہیں تم مقابلہ کرتے ہو تو بس وہ شخص جو تھا وہ سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو سیدون عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے گورنر مصر کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور پھر قاضی کے سامنے یہ سارا مسالہ یہ سارا کیس رکھا گیا اور گورنر مصر کے بیٹے کی غلطی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر یہ حکم دیا گیا اس شخص کو جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی جس پر ظلم کیا گیا تھا کہ عدل و انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی اس کے موں پر اسی طرح تھپڑ مارو اور ساتھ یہ بھی کو کہو کہ ہاں میں ایک بڑے شخص کے بیٹے کے موں پر عدل و انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے تھپڑ مار رہا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی جانب وہ اشارہ کیا گیا کہ وَلَنْفَ بِلْأَنْفِ وَالْعُزُنَ بِالْعُزُنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُروحَ قِسَاسِ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ناکھ کے بدلے ناکھ کان کے بدلے کان زخم کے بدلے زخم جان کے بدلے جان یہ انصاف ہے انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو جو جیسا کرے گا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضی میں جب قانون کے ذابطوں میں کوئی قانونی سقم رہ جاتے ہیں تو اس دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ اپنے ظلم کے بدلے سے بچ جاتا ہے اس کے انجام تک نہیں پہنچتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مالکی یومی دین ہے انصاف کے جزا کے دن کا مالک ہے اس دن اگر آج بچ بھی گیا تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی اور پھر دین اسلام ہی کی تعلیمات کے مطابق اس بندے کو اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے اگر ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ ملے گا جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو انصاف ملے گا تو دین اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ انہی کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے آج بھی جب لوگ متعصبانہ نظریات کو چھوڑتے ہوئے دین اسلام کو اچھی نظر سے تعصب کی پٹی اتار کر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ دین اسلام کی تمام تعلیمات اور خصوصاً عدل و انصاف کے متعلق تعلیمات کو جب پڑھتے ہیں تو وہ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں حتیٰ کہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ میں ہمیں مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی